بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل پر آنے والے اپنی نئی ویور سے میرا ایک ریکویسٹ چونکہ ہم آئین القرآن سٹیپ وائز سیکھ رہے ہیں تو بہترین انداز میں قرآن کریم معا تجوید ناظرہ پڑھنی کیلئے قائنلی تدریس ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پریویس سیشنز کے تمام ویڈیوز کو شروع سے ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں مرحلہ نمبر ایک میں مخارج سیریز سے آج ہم حروف شجریہ سیکھیں گے حروف شجریہ تین ہے جیم شین یا یہ حروف مو کے درمیان سے نکلتے ہیں اس لئے ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں عربی زبان میں شجر کے معنی ہے مو کے درمیان کے یعنی زبان اور تعلق کے درمیان خالی حصے کو مخرج وسط زبان اور اوپر کا مقابل تعلق اس سے جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں وسط زبان بالکل زبان کی بیچ یعنی میڈ اپ ٹنگ جب اوپر مقابل کی تعلق کی طرف اٹھے تو اس سے یہ حروف شجریہ ادا ہوتے ہیں ان تینوں کا مخرج ایک ہیں مگر ان میں توڑا سا ڈیفرنس ہے اس لئے ایک ایک پڑھیں گے تاکہ یہ ڈیفرنس کلیر ہو جائے حرف جیم زبان کی بیچ جب اوپر کی تعلق سے ٹائٹلی ٹچ ہو جائے یعنی لگ جائے تو اس سے جیم ادا ہوتا ہے جیسے اج ایج اوج جیم حرف جیم میں ترقیق یعنی باریکپن پائی جاتی ہے اور صفت قلقلہ پائی جاتی ہے یعنی جیم کے ادا کرتے وقت ہم توڑا سا اس کو حرکت دیں گے جم بچ دیں گے جیم کے اداگی کے وقت اس کے مخرج کا توڑا سا ہم یہ خیال کریں گے ایسا نہ ہو کہ ہم سے چاہ کے آواز نکل جائے جیسے اچھ 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 تو جیم کے مخرج میں اس خیال کو ہم مدنظر رکھیں گے حرف شین زبان کی بیچ جب اوپر مقابل کی تعلق کی طرف اٹھیں مگر لگے نہ یعنی توڑا سا گیپ ہو آواز کی ائر فلو کی پاس ہونے کے لئے یعنی زبان کی بیچ اور تعلق کی درمیان توڑا سا فاصلہ اس طرح ہو کہ اس میں اگر ہوا پاس ہو تو آسانی سے گزر جائیں لٹ اش 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 شین شین میں صفت ترقیق یعنی باریکپن اور صفت تفشی پائی جاتی ہے تفشی کا لغوی معنی ہے پھیل جانا تجویدی اسطلاح میں شین کے ادا کرنے کے وقت آواز کا موں میں پھیلنا شین کے آدائیگی کے وقت ہم ایک یہ اختیار کریں گے کہ شین کو سین کے ساتھ مکس نہیں کریں گے جیسے اش اش یعنی سین سین جو کہ غلط ہے ہم نے ابھی یہ صفت پڑھ لیا کہ شین کے ادایگی کے وقت آواز موں میں پھیل جاتی ہے جیسے اش اش نہ کہ اش اش حرف یا زبان کی بیچ کو ہم اوپر کے تعلق کی ساتھ لگانے کے کوشش کریں گے مگر لگے گی نہیں یا نرمی سے ادا ہوتی ہے اس لئے جب ہم یا کو پڑھتے ہیں تو زبان کے بیچ والا حصہ حرکت کرتا ہے اور یہ حرکت کیوں کرتا ہے اس لئے کہ یہ اوپر تعلق کی طرف اٹھنا چاہتا ہے تعلق کے ساتھ ملاب کرنا چاہتا ہے یعنی ملاقات کرنا چاہتا ہے مگر آواز کی ائر فلو کی وجہ سے اٹھنے نہیں پاتا فار ایکزمپل جس طرح مکنیتیس ہوتا ہے اس کے دو پول ہوتا ہے ایک ساؤت پول ہوتا ہے ایک نارت پول ہوتا ہے اب جگر ہم سیم پول کو آپس میں قریب کرتے ہیں جس طرح نارت نارت یا ساؤت ساؤت کو تو یہ ریپیل کرتے ہیں یعنی اپنے آپ کو ایک دوسرے پیچھے کی طرف دکھیلتے ہیں اسی طرح جب ہم یا کو ادا کرتے ہیں ہم زبان کی بیچ کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں جبکہ زبان کی بیچ نیچے کی طرف زور کرتی ہے پریکٹس کرتے ہیں ای ای اوی یا 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 میں صفت ترقیق پائی جاتی ہیں یعنی یا کو ہم باریک پڑھیں گے یا کے اداگی کے وقت ایک اختیاط ہم یہ کریں گے کہ یا کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے اگر ہم سختی کریں گے تو اس میں جا کے آواز مکس ہو جاتی ہے جس طرح ای ای جو کہ غلط ہے ایک پوائنٹ یہاں پہ ہم ذرا کلیریفائی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم پریکٹس اور سیکھنے کے غرض سے یا ساکن سے پہلے پیش کو لے آتے ہیں اور پریویس سیشن میں ہم واو ساکن سے پہلے زیر کو لے آئی تھے یہ ہم صرف سیکھنے کے غرض سے لے آ رہے ہیں جبکہ قرآن کریم میں یا ساکن سے پہلے پیش اور واو ساکن سے پہلے زیر موجود نہیں ہے آج کا ہمارا سیشن آپ کے لئے فروٹ فل رہا ہوگا اللہ کریم ہم سب کو آفیت سے رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو آفیت سے رکھیں